بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلی علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور سلمان نایم کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا تفصیلہ کے مطابق حلقہ پیپی دو سو اٹھارہ میں سلمان نایم کی انتخاب مہم عروض پر پہنچ گئی سابق ایم پی اے سلمان نایم کی اپنی انتخاب مہم کے سلسلے میں یو سی سنتالیس آمد حاج ریاض بھٹا اور پیاز بھٹا کی جانب سے منقضہ کورنر میٹنگ سے خطاب اہلی علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور سلمان نایم کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا نومان فیاز بھٹا سرارب بھاسی اور تاہر ملک سمیت دیگر دوست بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر سلمان نایم امیدوار ایم پی مسلم لیگ نون حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ نے کہا کہ منتخب ہو کر عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں گا میں اپنے حلقے کی عوام کا مشکور ہوں جو مجھ سے بالحانہ محبت کا ثبوت دے رہی ہیں گرہ موڑ سے نمائند ہے خصوصی منظور جڑ کے ریپورٹ کے مطابق گرہ موڑ حلقہ پی پی دو سو چھتیس کے آساد امیدوار آصف باؤ کی سیاسی پوزیشن مستحقم ہو گئی پی پی دو سو چھتیس کی مختلف براجیوں کا آصف باؤ پر اعتماد کا اظہار جگہ جگہ سیاسی کورنر میٹنگز اور جلسے عوام کا جمع غفیر باؤ آصف کے حمایت میں نکل آیا تفیلاتی مطابق حلقہ پی پی دو سو چھتیس میں مختلف براجیوں نے باؤ آصف علی کا مکمل ساتھ دینے کا اہد کر لیا ہے گرہ موڑ میں عام انتخابات میں حصہ لینے والوں کی الیکشن مہم میں تیزی اور دھڑے بندیو جوڑ توڑ کا سلسلہ اروش پر ہے جگہ جگہ سیاسی کورنر میٹنگز اور جلسے عوام کا جمع غفیر باؤ آصف کے حمایت میں نکل آیا مغل برادری، آرائی برادری، جٹ برادری، کسائی برادری، کچھ برادری، رانہ برادری، بھٹی برادری اور دیگر نے ہلکہ پی پی دو سو چھتیس کے آزاد امیدوار باؤ آصف علی کے ساتھ شانہ بشانہ اور کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا اعلان کر دیا ہے اس ماہ پر باؤ آصف علی نے کہا کہ میں ہلکہ پی پی دو سو چھتیس والوں کا بیٹا ہوں آٹھ فروری کو ہوای جہاز پر زیادہ سے زیادہ ٹھپے لگا کر ہوای جہاز کو بوٹوں سے بھر دیں اور کامیاب کریں، باؤ آصف مغل کامیاب ہو کر ہلکے کی عوام کو تنہار نہیں چھوڑے گا سابق کانسلر رانہ محمد شفیق کی ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت ہلکہ پی پی دو سو چھالیس کے امیدوار چودھے کامران خالد کی حمایت کا اعلان کر دیا سابق کانسلر رانہ محمد شفیق نے پاکستان پیپلز پارٹی میں ساتھوں سمیت شمولیت کا اعلان کر دیا رانہ شفیق کی شمولیت کے محاق پر جاکوب چوک سے کافلے کی صورت میں سیکڑوں نوجوانوں نے امیدوار پی پی دو سو چھالیس پاکستان پیپلز پارٹی چودھے کامران خالد کے ساتھ ان کی رہائش کا تک پیدل مارچ کیا جہاں پر باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور رانہ شفیق کو تحصیل صدر پی 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 بنانے کا اعلان کیا گیا امیدوار پی پی دو سو چھالیس چودھے کامران خالد نے رانہ شفیق کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ رانہ صاحب کی سپرستی میں ہلکے کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور آئندہ چند دنوں میں مخالفین کو بڑے سرپرائز دیں گے اس موقع پر پاکستان پی پلز پارٹی کے رہنمار رانہ فضل دین اور دیگر بھی موجود تھے اور یہی ذمہ واری پارٹی نے مجھے سونپی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی با فضل خدا پارٹی کا جو ویزن ہے پارٹی کے جو مقاصد ہے میں اسے پورا اتھروں میری کوشش ہوگی اور دوسرا پی پلز پارٹی کا جو ویزن ہے ایسا کہ حال ہی میں چیئرمن پرکستان پی پلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے دس نکاتی اجنڈا جو پیش کی ہے دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہی پارٹی جس کے پاس کوئی ماتو کو مقصد ہوتا ہے ہمارے لیڈر اگر جیل میں گئے ہیں تو انہوں نے کچھ لکھا ہے اگر ہمارے لیڈر تخت دار پہ چڑے ہیں تو تاریخ رکم کیے باشنو صاف نہیں کیے بے بسی کے آنسوں نہیں روئے تاریخ ہمیشہ خون سے لکھی جاتی ہے بے بسی کے آنسوں سے نہیں میں نامل ہوں گا آپ سب دوستوں کو پتا ہے جو پارٹی ہے اس وقت ان کو سپورٹ ہے جو جیسے گورنمنٹ ہے ان کو فل سپورٹ کر رہی ہے وقت یہ معاملت کر رہی ہے امید ہے جو پاکستانی عوام ہے اس وقت بہت شعور ہو چکی ہے آج ہماری پارٹی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ رانا شفیق صاحب نے بطور تحصیل صدر ہماری پارٹی کو واپس جوائن کیا ہے واپس جوائن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی سے خفا تھے یا ناراض تھے کہ کسی وجہ سے خاموش تھے ان کو ہم آج پارٹی میں اسی عزت کے ساتھ اسی وقار کے ساتھ واپس لے کے آئے ہیں اور اس عہد کے ساتھ واپس لے کے آئے ہیں کہ ہم ان کی سربراہی میں ان کی چھتری کے نیچے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر انشاءاللہ پارٹی کے لیے دن رات ایک کریں گے اور جو ماضی میں اس پارٹی کی وجہ سے جو ورکر پریشان ہوا ہے اور جو اس حلقے کا نقصان ہوا ہے ہم اس ہر نقصان کا اضالہ کریں گے اور ہم پیپلز پارٹی کو حاصل پر کی سب سے مضبوط پارٹی اور سب سے کامیاب پارٹی بنائیں گے ہاری پور سپیورو چیف وقال شاہ کے مطابق ڈی ایس پی سٹی کا ہم رائے سے چوتھانا ٹی آئی پی کے جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کے سرسلے میں مختلف پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی چیکنگ کے حوالے سے وزیٹ جی پیو ہاری پور محمد عمر خان کے احکامات کی روشری میں پرام جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کے نقاط کی خاطر ڈی ایس پی سٹی عبدالغفور خان نے ہم رائے سے چوتھانا ٹی آئی پی میہ لیاقت کے تھانا ٹی آئی پی کی حدود میں مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا سکول انتظامیہ سے ملاقات کی اور سیکیورٹی صورتحال کا چائزہ لیا ایک مرتبہ پھر حاصل بھول کر رکھ کرتے ہیں سیاسی گیما گیمی میں تیزی آٹھ فروری کے نزدیک آتے ہی کارنر میٹنگز ریلیوں اور جلسوں میں اضافہ ہو گیا میری پیٹول پمپر کازم نکبی کی جانب سے ووٹ اور سپورٹ کے لیے میہ ریاض حسین پیرزادہ اور افصل گل کی حمایت میں پارشو کا مظاہرہ کیا گیا کازم نکبی کی آواز پر لبے کرتے ہوئے لوگوں کی جوک ترچوک جلسے میں شرکت اس موقع پر لوگوں نے ناروں کی گونچ میں میہ ریاض حسین پیرزادہ اور چودری محمد افصل گل کا استقبال کیا عوامی حجوب سے خطاب کرتے ہوئے محمد افصل گل کا کہنا تھا آپ لوگوں نے جو پیار مجھے دیا میں اس کا مقروض ہوں انشاءاللہ آٹھ فروری کو ووٹ کے ذریعے ہم علاقے میں پہلے سے زیادہ سہولیات دیں گے بعد ازامیہ ریاض حسین پیرزادہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشکل حالات میں بھی مسلم لی قنون نے ملک کی باغ دور سنبھالی مشکل فیصلے کیے پر پاکستان پر آنچ نہیں آنے دی جمہوریت ہی معاشرے کا حسن ہے آخر میں سٹریٹ سیکرٹی مالک اقبال آکاش نے کازم رفی کی جانب سے مہموران اگرامی میعاصر پیرزادہ سید زاہد شاہ کازمی اسلام روت فرائے اصاف مرٹی چوڑھ لیاقت سیڈ والے جلال خان دولتانہ ملک شکیل احمد رشید خان سمیت مرکزی پریس کلپ کے دوستوں اور اہل خانہ کا شکریہ دا کیا تو پھر پولیس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور پولیس کے ساتھ تاون کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کا اپنے ایک خوشحال ملک اور ازاد ملک کو تو افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ آج سب سے بڑی سازش یہ ہو رہی ہے اتنی مشکلات میں اور وہ صرف بوجھ ہے افواج پاکستان میں اور وہ آپ کے نوجوانوں کو گھبرا کیا جا رہا ہے ٹک ٹاک پہ اور سوشل بیڈیے پہ جو آج ہمارے انداروں کے خلاف ٹک ٹاک بناتے ہیں اور تزہیر کا میں اس باتیں کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کس آگ میں کھیل رہے ہیں نوجوان انہوں سے میں دزارش کروں گا کہ اس آگ سے نہ کھیلیں آپ کا ملک خطرے میں آپ کا گھر خطرے میں ہمیں شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے منظور جھٹ کی ریپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ کے نواہی گاؤں چک نمبر ایک سو ستتتر جبلیو بی پول میترو کی اکتہائشی اور سابق پی آئی اوفیسر مہر قادر بخش لدھر کے بھائی مہر یاسین لدھر کے قزم اور مہر آم لدھر کے والد مہر حاج خدا وقت لدھر کی رسم کل ان کے دیرہ پر ادا کر دی گئی رسم کل خانی میں مولانا قاری محمد نماز رسپی نے فلسفہ موت اور والدین کی عظمت پر سہن تاری کرنے والے خطاب کیا رسم کل خانی میں نئی محمد خان بھابا میاں عمران دولتانہ میمبر زلی عمد کمیٹی رنگین خان خٹک ڈاکٹر ملک حفیظ احمد کھوکر آسف خان کھچی حافظ نظیر احمد حافظ عبد الرسطان مہر سلطان لدھر مہر اسلم لدھر مہر لیاقت لدھر مہر غلام مصطفیٰ لدھر مہر پخر لدھر مہر کمر لدھر مہر ارشاد لدھر پیر وسیم گلانی ممتاز احمد مطرح میاں مصطفیٰ مطرح میاں رب نواز مطرح میاں محمد فرقان مطرح جام خادم حسین حافظ عبداللطیف سفدر حسین شاہ چودری محمد یوسف چدر چازی محمد اکمل چدر منظور چٹ مہر حاجی اللہ بخش تارت شبکت حسین شاہ دلشاد شاہ اور دیگر بڑی تعداد میں آلہ شخصیات موجود تھیں رسم کلخانی کی تقریب کے اختتام پر مرہوم کی مغفرت اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی حاصل پور سے شیخ سلیم ناصر کے رپورٹ کے مطابق دفتر لیبر جونین ریجسٹر غلہ مرنی حاصل پور میں ایک اہم اجلاس زیر سدارت چیئرمن الیکشن کمیشن مناکر ہوا جتنے سینئر بزرگوں نے تفاقہ رائے سے محمد سلیم ساگر کو صدر لیبر یونین ندیم اقبال جنرل سیکرٹی لیبر یونین اکبر چھیک ادار نائب صدر لیبر یونین گلزار احمد جوائنٹ سیکرٹری لیبر یونین فقیر حسین فائنال سیکرٹی لیبر یونین کو بلا مقابلہ سال دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے لیبر یونین ریجسٹر والا منڈی حاصل پور منتخب کر دیا نوڈنٹ آپ کو بیگی نیوز دے رہی ہیں سیف اللہ کی مطابق پولیس تھانا سیٹی میل سی کی کہبہ خانہ کے خلاف کاروائی نو گرفتار چار مرد اور پانچ خواتین گرفتار مقدمہ درج کرتی قانون کاروائی کا آغاز کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں مضمبل مبشر احمد کفائد حسین، نسرین، ریحانہ، شریفہ، سنہ اور نورین شامل ہیں کاروائی میں ایسے چوتھانہ سی ٹیم میں لسی ایر فان سکھیرہ کی زیرہ قیادت سابسپیکٹر کاشف علی اور ای ایس آئی محمد زاہد سمیت ٹیم نے حصہ لیا جی پیو ایسا خان نے کہا کہ کہبہ خانے جرائم پیشہ افراد کی آماش کا اور جرائم میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ملزمان کسی بھی موفق کے لائق نہیں لڈن سے سیف اللہ کے مطابق ایسے چوتھانہ جھال سیال راشد ندیم جٹ ان ایکشن جی پیو بہاری محمدی سا خان سکھیرہ کے وین کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں بڑے مویشی چور گینگ کے خلاف بڑی کاروائی مقدمہ درش تفتیش شروع کر دی گئی جس پر پولیس آفیسر بہاری محمدی سا خان ہدایت پر پولیس تھانہ جھال سیال کی کاروائی مویشی چور گینگ کے دو میمبران بلال اور نائم گرفتار چھ مقدمات ٹریس نو لاکھ پچیس ہزار مالیتی مال مسروع کا برامد برامد شدہ مال مسروع کا میں ایک گائے آٹھ بکرے نکت ایک لاکھ روپے شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا اس لحانہ جائز دو عدد بسٹل بھی برامد ملزمان رات کو دہاتوں سے مال مویشی چوری کرتے تھے اور دودھ دراز جا کر فروغ کر دیتے تھے پولیس کی خصوصی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیمن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا کاروائی میں سٹی پیو سرکل بہاری محمد اشرف تبسم کے زیر نگرانی ایسے چھتھانہ جھال سیال راشد ندیم چٹ اور ان کی ٹیم نے حصہ لیا ایسے چھتھانہ جھال سیال راشد ندیم چٹ کا اخبار ریپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد ایسے خان سکھیرہ کے بین کے مطابق زلہ بہاری میں متحرک اور منظم گینگ ہائے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے ملک شبیر کے مطابق مخالفین کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں عوام جانتے ہیں مسلم لیگ نون کا جب بھی دور آیا اس ملک میں خوش آلی آئی ان خیالات کا اظہار سابق ایم پی اے ملک شاہ محمد جویا سحیل خوشید خان کانجو سابق چیرمن ندیم عباس بخاری اور دیگر قائدین نے اپنے خطاب کے دور آن کیا شہید کانجو گروپ پاکستان مسلم لیگ نون لوترا کے رہنما تھائیم کنسٹرکشن کمپنی کے سربراہ مرہوم منظور احمد خان تھائیم کے رہائش کا پر ایک عظیم الشاند سیاسی اجتماع ہوا اجتماع کا حتمام مرہوم منظور خان کے برادرز عبداللہ خان تھائیم اور عبید اللہ خان تھائیم نے کیا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے ملک شاہ محمد جویا محمد امین خان کانجو سحیل خوشید خان کانجو ندیم عباس بخاری اور دیگر مکررین نے کہا کہ ہم نے بہت کم وقت میں علاقے میں ترقیاتی کام کرائے ہیں ہم علاقے کی مسائل سے آگاہ ہیں انشاءاللہ منتخب ہو کر علاقے کی محرومیاں دور کریں گے ان کا کہنا تھا عوام آٹھ فرمی کو گھروں سے نکلیں اور شیئر کو کامیاب بنا کر اس ملکی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں اجتماعی تقریب میں معروف سماجی رہنما ڈاکٹر محمد اکبر خان کانجو جعوید خان تمیمی ایڈوکیٹ خان شبیر خان تھائیم بلوچا مالا حافظ غلام شبیر جویا پپو خان تھائیم امیر پر سادات سر شاکت حسین بھٹی ڈاکٹر اسلم گوھاری ورشن ٹائمز ڈوب کے سربرامی عبدالعزیز آسیم خان تھائیم کے علاوہ تھائیم برادری ملک ڈوگر برادری جویا برادری جام برادری کی اہم شخصیات اور علاقہ بھر سے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی پاکستان مرکزی مسلم لیگ حاصل پر پی پی دو سو چھالیس کے امیدوار محمد اشد جٹ نے کہا پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ ملک میں خدمت کے منشور کے ساتھ میدان میں آئی ہے ریاست مدینہ کی طرز پر معاشرہ قائم کیا جائے گا تمام اکائیوں عدل کی بنیاد پر حقوق فرام کرتے ہوئے ایک قوم تشکیل دے جائے گی سود سے ملکی جان چھڑائی جائے گی ملکی سنتوں کو فروغ دیتے ہوئے خود انحصاری پر مبنی معاشری پولیسیاں تشکیل دے جائیں گی وطن عزیز کے ساٹھ فیصد زیادہ نوجوانوں کو اس معاشرے کا کارامت شہری بنایا جائے گا اور پھر ترقی کے مواقع پرام کیا جائیں گے صحت کی تمام تر سہولیات چھوٹے شہروں میں بھی پرام کی جائیں گی سستہ اور میاری علاج ہر ایک کی پہنچ تک ممکن بنایا جائے گا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی میدان میں نہ صرف نوجوانوں کو تربیت پرام کی جائے گی بلکہ ان کے ذریعے ملک کے دیگر شووجات کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا انہوں نے اپنے منشور سے مطالق مزید کیا کہا آئے آپ کو سنواتے ہیں محمد رشاہ جٹ امیدوار ٹی پی دو سو چھالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہم خدمت کا منشور لے کر مدان میں آئے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارا ایک کردار ہے اور ہمیں دیکھو پرکھو اور جانچو الحمدللہ میں خود چولستان میں جب کہت سالی آئی تھی چولستانیوں کے لیے ہم نے پانی کو بندوبست کیا اور ان کے خوراک کا بندوبست کیا اور الحمدللہ ہم نے وارٹو پروجیکٹ لگائے اور وہاں پر جو پانی کے ٹوبے خوشک ہو گئے تھے الحمدللہ ہم نے بودروں کے ذریعے وہ پانی کے ٹوبوں میں پانی بھی ڈالا اور جانوروں کے لیے چارے کا بھی بندوبست کیا وہاں پر بھی لوگوں کو شعور دیا اور ان کی ترویت کی اور ہم نے یونین کانسل لیول پر خدمت کمیٹییں بنائی ہیں وہاں پر وہ لوگوں کے جو بھائی موجود ہیں وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تعلیم کا مسئلہ ہو کسی کو خوراک کا مسئلہ ہو کسی کو میڈیسن کا مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ ہم نے جو لوگ کمزور ہیں اور ان کے لیے ہم نے سمان بھی پرچیز کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ہم سمان وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں دیگے ہیں برتن ہیں اور قبر کشائی کے والے ٹیمیں موجود ہیں لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری ایک ٹیم موجود ہے جو ان کو یہ چیزیں مہیا کرتی ہیں اور جو ان کے باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کو کھانا بھی پروائیڈ کرتی ہیں ہم الحمدللہ حاصل پر میں مہانہ راشن کی تقسیم بھی کر رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ سستے تندور اور سستے سبزی بدار اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کو میڈیسن بھی پرچیز کر کے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی الحمدللہ باسٹ والی فلی پہ الحرمین فوڈ پر ڈیڑھ سو لوگوں کو کھانا جو ہے نا سستا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے کرونا کے دنوں میں لوگ ایک دوسرے کو ملنا گوارہ نہیں کر رہے تھے تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے لوگوں کا سروے کیا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور وہاں پہنچ کر ان کو راشن بھی تقسیم کیا ہمارا کردار بھی آپ کے سامنے ہے ہمارے بڑوں کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں میں ان ہیں لوگوں کے دروازے پہ چل کے جاتے ہیں بڑے لوگوں کے لیکن ہم لوگوں کے دروازے پہ چل کے جا کے ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں جس طرح دوزار بائی میں سلاب آیا اس میں الحمدللہ ہم نے حاصل پر سے اپنی ٹیم خطیر رقم کے ساتھ ہم نے ان سلاب زدگان کی مدد کی اور حاصل پر کے لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ان کے لیے خیمہ بستیوں کا اور ان کے لیے کھانے کا اور ان کے لیے راشن کا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے مکانوں کا اور چھتوں کا بندبست کیا بچوں کے لیے ہم نے گفٹ پیک اور لوگوں کے لیے مچھردانیے اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہم نے بہت ساری مساجد جو سلاب کی زد میں آگی تھی وہ بھی ہم نے تعمیر کی ہزارتی والے ستلج میں جو سلاب آیا تھا اس میں الحمدللہ گوڑ شاہ محمد اور احمد پر شرکیہ اور پاگ پتن حویلی لکھا اور قصور اور ان علاقوں میں ہم نے الحمدللہ کام کیا ہمارے پاس تربیت یافتہ نوجوان مجود ہیں جنہوں نے لوگوں کے جانوروں سمار اور لوگوں کو پانی سے ریسکیو کیا اور ان کو خوشکی خلا کر اس کے بعد ان کا کھانے کا بندبست کیا بیڈیکل کیمپس لگائے اور ان کو واپس گھروں میں جب گئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ان کو گھروں میں ایک ایک ماہ کا راشن اور ساتھ خیمے بھی تقسیل کی ہم نے حالیہ دنوں میں جو ہم نے کام کیے ہیں یہ ہم نے گنوائے ہیں یہ کام ہم نے بغیر حکومتی وسائل کے کیے ہیں اور الحمدللہ یہ عرصہ دراز سے ہمارا خدمت کا نظام اور خدمت کے کام جو چل رہے ہیں اگر حاصل پر کے لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم حاصل پر کے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے اور حاصل پر کے نقشے کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے اور اس میں ہم حاصل پر کو زیرہ بنانے کی بھی کوشش کریں گے حکومتی عدہ نہیں بھی ملتا تب بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کی خدمت جاری رکھیں گے ہمارا مقصد شعور نہیں شعور ہے خدمت گزاروں کو موقع دیں اور کرسی پر مہر لگائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے اطماعات پر پورا اتریں گے اب تکیلیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جنرل نیوز ایٹی ڈاٹ کام